بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب لو سب بالکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں یہ ہم اپنی امی کی طرف گئے تھے تو بہت ہی مزایاں وہاں پہ واپسی پہ پھر میں انتے چلے تھا سی ویڈیو بناتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا زبردست ویو ہے یہ ہم اپنے گوہوں سے گزر کے جا رہے تھے تو بہت ہی زبردست ویو ہے یہاں کا ماشاءاللہ سے تو یہ ہمیں ہم نے جو بیاز گروہ کیے تھے اب میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا ہو گا ہے تو وہ ہم نے سارے کھیل دی ہیں تو ان کی کلیننگ کر رہے ہیں کلیننگ کر کے تو پھر یہ میں اپنی امی کے گاہ گئی تھی وہاں سے میں یہ کنالی جو ہے مٹی کی جو برطنتیں وہ لے گئی تھی مجھے بہت شوک ہے ان برطنوں کا تو یہ ایک ہنڈی تھی مٹی کی یہ میں نے اک لی ہے اور اس میں ہم چکن بنائیں گے مکنی جو ہوتا ہے اور یہ دیکھیں بلکل اس کو میں نے پوری ایک رات پانی میں بھی گو کے رکھ لیا یہ بلکل کنی چنٹ کلین ہے دیکھیں اس کا پروسی جو یہی ہوتا ہے کہ یہ مٹی کے برطنوں کو پورا ایک رات آپ جو آنا پانی میں بھی گو کے رکھیں پھر آپ یہ بہت ہی لانگ ٹائم چلیں گے ٹوٹیں گے نہیں پھر میں نے یہ کنالی میں آٹا گوندا تھا اتنا سموتلی آٹا گوندا جاتا ہے اس میں جس کا کوئی حساب نہیں تو میں نے سوچا سب سے پہلے اس جو برطن مٹی کا برطن ہے اس میں ہم بنائیں گے گھڑ والے چاول یہ در میں نے تھوڑا سا گھڑ لیا اور اس میں ایک کپ تقریبا پانی ڈالا ہے اور اس کا ہم نے شیرہ بنا لینا ہے یہ در میں نے چاول بھائی کی ہیں میں نے بریانی بنائی کی ہیں اور ساتھ میں نے نہ بنائی تھی تو اس بریانی تو میں نے اپنی ویڈیو پر کافی دفعہ بتا چکی ہوں لیکن یہ گھڑ والے چاول ہے نا تو سب سے پہلے مٹی کے ہانڈی میں نا کیاتے میٹھا بنانا چاہیے تو میں نے کہا کھیرو گارہ پر تو بہت ٹائم لگ جائے گا چلیں یہ گھڑ والے چاول بنا پکے ہیں تو میں نے تھوڑے سے جی میں نے تھوڑے سے بالکل بنایا تھے کیونکہ میں نے کہا یہ نہ ہزیادہ بناوں فرسٹ ٹائم میں بنا رہی تھی تو یہ نہ حراب ہو جو میرے سے اس لئے میں نے تقریباً آدھا کلو چاول بنائے تھے گھڑ والے تو ادھو گھڑ کا شیرہ بننے کے لئے ریڈی ہے یہاں ہم نے لے لینا تقریباً دو چمچ گی آپ دیسی گی بھی یوز کر سکتے ہیں اور ڈالڈا گی بھی اس میں گی ہی یوز ہوگا کیونکہ گی سے ہی ٹیسٹ بنتا ہے جو آئل ہوتا ہے اس سے اچھا ٹیسٹ نہیں بنتا اگر آپ آئل یوز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تو ادھو میں نے تقریباً دو چمچ گی ڈالڈ تو جیسے یہ میرٹ ہوگا پھر نیسٹ ہم اس میں کریں گے بہت ہی موازے کہ اس میں کھانے بنتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ یہ ہلکی آنچ پر بنتے ہیں تو اس لئے پھر اس کو درہ صبر تحمل سے اس میں کھانا بنانا پڑتا ہے تو اس میں میں نے تقریباً اس میں اور بھی ہمیں فرس ٹیم میں نے بنائی ہے تو اس میں اور بھی انشاءاللہ چیزیں بناوں گی پھر وہ بھی انشاءاللہ کو دکھاؤں گی تو قریباً ایک یا دو علاچی ڈالیں جیتے ہی گھی گرم ہو جائے گا ہمارا اس میں سبز علاچی جو ہے وہ ہم نے ڈال دینی ہے وہ ڈال کے ادھو میں نے سائیڈ پہ شیرہ ریڈی کر لیا ہوا ہے تو وہ قریباً ہم نے تھوڑا سا ہی پکانا زیادہ نہیں پکانا اس کا شیرہ جو ہے گھڑ کا گھڑ اور پانی ڈال کے تو اس کو ملٹ کر لینا گھڑ کو تو یہ میں نے کچھ نٹس ہیں ڈرائی فروٹ ہیں اس میں بیدام چیل کے چلکا اتار کے گھری ہے اور ساتھ ہے وہ کیا اس کے کتیاں ہیں سونگی جو نہیں ہوتی کشمش وہ میں نے لی ہے ٹھیک ہے تو ان سب جو ان ڈرائی فروٹ کو تھوڑا سا ہم نے اس کو روسٹ کر لینا ہے یعنی کہ ان کو نہ فرائی کر لینا تھوڑا سا ہی مجھے گھی تھوڑا کم لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اور ڈال لیا تو اس میں یہ ساری چیزیں تقریباً یہ بیدام ہیں ان کو میں نے چھلکا اتار لیا تھا بھی گو کے گرم پانی میں اور تھوڑی سی کشمش ہے وہ لی ہے بلیک کلر والی اور یہ گری لی ہے تھوڑی سی اس کو نہ ہم نے تھوڑا سا نا ایسے کر لینا ہے جیسے اس کا کلر چینج ہوگا پھر نیکس چھامس میں جشیرہ بنایا ہے نا یعنی کہ جو ہم نے اس کا چاس بنائی ہے اس کی گڑکی وہ ڈال لیا ہے اتنے مزے اتنے ڈیلیشیز بنے آیا یہ چاول بنے تھے کہ میں کیا بتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بلکل گوڑ میرٹ ہو گیا ہے اور ساتھ ہی ہے سارا میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس سارے جو نہ ڈرائی فروٹ میں یہ ڈال کے ہم نے اس کو تھوڑی سیر نہ پکانا ہے اور تاکہ اس میں اچھے سینہ سے مکس ہو جائے اس کو پکا کے تھوڑی دیر ڈھک کے رکھ دیا تھا میں نے پھر پکا لیا تھا یہ دیکھیں جیسے اس میں بوائل آئے گا تو اس میں وہ مزید پانی نہیں ڈالنا میں نے تھوڑی سی چاول میں بتایا میں نے زیادہ چاول نہیں منائے تو اس چاول بوائل کیا تھے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے بریانی کے لیے میں نے چاول بوائل کیا ہے اور ساتھ اس کے لیے بھی کیا ہے تو مینکہ چلے یہ دیکھیں اس کا کلر اتنا زبردست آیا زیادہ ہم نے چمچہ نہیں ہلانا کیونکہ چاول ٹوٹ سکتے ہیں میں نے اس میں چاول دو کنی پر رکھی آئی یعنی کہ اس کا مطلب ہے زیادہ چاولوں کو ہم نے نرم نہیں کر کے دم پر لگانا ہم نے تھوڑا سا ہارڈ رکھنا چاولوں کو جس سے یہ آئے کہ چاول ٹوٹیں گے نہیں اور چاول ایسے ڈیلے ڈیلے سے نہیں ہوں گے ہمارے بلکل کھلے کھلے چاول بنیں گے زبردست سے یہ تھوڑا تھوڑا سا اس میں جشیرے کا پانی ہے وہ بھی ہشک ہوئی مزید میں ہم نے کوئی پانی نہیں اکسٹرہ ڈالنا جیسے پانی ہشک ہوا تھا میں نے دم پر دے دیا تھا یہ دیکھیں مزیدار زبردست سے ہانڈی والے گھڑ والے چاول تینکیو سو مچ فور وچنگ میر ویڈیو یہ میں نے بریانی بھی بنائی تھی ساتھ تینکیو سو مچ